اور بیچ رت پر بیٹھ گیا اپنا گانڈی اتھر دیا جیسے میں نے دھرا دیا اب شریف کشنو وہ روپ اپنا پرکٹ کرتے ہیں ارجن کا یہ جو پورے وارتالات میں ارجن کا تقریباً یہ نرنے ہیں تقریباً شبد لگا رہا ہوں کہ میں ید نہیں کروں گا لیکن وہ کشم کشمیں بھی ہیں تو وہ اپنے سارتھی سے جو آپ بھگوان کا روپ پرکٹ کر چکے ہیں وہ چار باتیں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے دھرم کے وشے میں کچھ پوچھنا ہے ارجن بولتے ہیں کہ مجھے سویم کے کلیان کے لیے پرارتنا کیجئے تیسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنا ششے بنا لیجئے اور چوتھے کرم پر وہ بولتے ہیں کہ میں شرنہ گتھ ہوا آپ کے سمجھ ان چاروں باتوں کا اپنا اپنا مہتو ہے جب ارجن کے کہہ رہے ہیں کہ میں مجھے دھرم کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو اب یہ شریف کرشن کا بیویک ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں بتانا چاہتے ہیں جب کوئی آپ سے بولتا ہے مجھے واقع پتا پوچھنا ہے آپ نے کہا مجھے نہیں پتا ہے اور جب وہ یہ بولتے ہیں کہ مجھے سویم کے کلیان کے لیے پرارتنا کیجئے اس میں ضرور ایک کرتف یہ بہت ہوتا ہے میں آپ سے کہوں میرے لیے دعا کیجئے اب اب تھوڑی سی شریف کرشن پر بات دیتا ہے بڑھی اب اس کی ڈگری بڑھ گئی اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا ششے بن گیا اب تو ویشہ ڈائٹو ہو گیا گروہ کا اب تو گروہ ہو گیا اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شرن آگت ہوا یہ انتیم چرن ہے کسی کے ویکتتو کو کسی انے ویکتتو میں ملانے کا میں شرن آگت ہوا اب تو یہ شرن نے کہا یہ یہ فرض ہو گیا اس پر کہ وہ بچا لے اپنے اس شرن آرتی کو تو شریف کرشن اپنی پوری گیتہ کو کیول ایک پنگتی میں ختم کر سکتے تھے کہ اٹھو ارجن اور ید کرو بات ختم ہو جاتی ارجن اٹھتے ید کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا شریف کرشن نے باقاعدہ ارجن کو کنونس کیا ان کو تمام سندربوں سے سمجھایا کہ یہ ید کیوں ضروری یہ بہت مہت پور جیسا میں نے کہا کہ ارجن نے ایک لائن میں کہہ دیا تھا میں نہیں لڑ سکتا ٹھیک اسی طرح جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ میں آپ کی شرن میں آیا ہوں وہ آپ دیکھ کریں تو بھگوان تو ایک لائن میں بات ختم کرتے تھے جیسا اس نے کہا نہیں لڑ سکتا وہ نرڑے دیتے لو لیکن نہیں انہوں نے اپنے آدیش کے اوچتے کو صد کیا شریف کرشن نے اپنے آدیش کے اوچتے کو صد کیا کہ کیوں ضروری ہے اور ہر طرح سے کیا آپ اور ہم جو سب سے زیادہ دھیان کے اندریت کرتے ہیں وہ اس بات پر کرتے ہیں کہ گیتہ میں شریر اور شریری کے بیچ بھید پیدا کر کے ایک جیون کے بہت بڑے رہیس کا گھاڑن ہوا اور بہت بڑا درشن اس میں چھپا ہے کہ آتمائیں نظم تر یاترہے کرتی ہیں اور شریر مرتے ہیں یہ بات ہم سب لوگ آپ لوگ ہم لوگ سب جانتے ہیں اور پھر اس پر خود سارا عدیان ہوا ہے بہت 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 سندان ہوا ہے اور شریف کرشن نے بھی اسی طرح سمجھا ہے کہ ارجن تم جنتہ مت کرو تم تو کل بھی تھے تمہارے یہ سارے سوجن بھی کل بھی تھے یہ آج بھی اور یہ کل پھر سب رہیں گے تم صرف دھرم کی لڑائی لوگ شریروں پر دھیان مت دو لیکن یہ تو درشن کا پکش ہوا بہت عام بولچال کی بھاشا میں بھی شریف کرشن نے ارجن کو سمجھایا ہے اور وہ کیا سمجھایا ہے وہ یہ سمجھایا ہے کہ یہ یدو تمہارے دوارا منتری تھوڑے کیا گیا ہے یہ یدو تو تم کو بھیٹ میں ملا ہے تم نے ونواز کر لیا تم نے وعدے جو مطابق اجیاد واز کر لیا اب تم اپنا راجے لینے آئے ہو نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ یدو تم کو انیوارے روپ سے تم پر تھوپا گیا ہے تمہیں کرنا ہی پڑے گا ہے یہ تمہارے دوارا منتری تھوڑے نہیں ہے دوسری جو بہت عام بولچال کی بھاشا میں سمجھایا ہے شیف کرشن نے وہ کیا تھا کہ ارجون اگر چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو پوری دنیا کہے گی کہ ارجون مرتیو سے ڈرتا تھا آج بھی ہم لوگوں کو اسی واقعے سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ چھوڑ کر مجھ جاؤ یار لوگ کیا کہیں گے بولتے نا یہ گیتا ہے کہ اس پرشن پر تو بہت دھیان دیا گیا ہے لیکن عام بولچال میں بھی بھگوان نے سمجھایا ہے ارجون کو کہ اس طرح سے جاؤ گے یہ ٹھیک نہیں ہوگا پورا سنسار تمہارا ترسکار کرے گا اور یہ کہے گا کہ تم بھہبیت ہو گئے تم در گئے مرکتی اسے اور آگے کیا سمجھاتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ تمہیں تو اپنی ماتا نے صرف ید کرنے کے لیے بھیجائیں ہاں پر جا کر جواب پہ دینا ہے یہ بھی تو بتا دیا جائے پھر بچھلیتے ہیں ارجون کل ملا کر ایک پروندک چاہے کتنی ہی مضبوط استطیق میں کیوں نہ ہو وہ آدیش دیتے سمیں اس بات کا دھیان رکھے کہ اپنے ادھنست کو وہ آدیش جسٹیفائی بھی کرانا پڑے گا کچھ بھی نہیں دینا ہے آپ سطح کے وہاں گئے ہیں آپ آج سطح میں بیٹے ہیں آپ آدیش پرورتک ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے جب آپ جو چاہیں گے وہ بولیں گے بہت سامان نے باتچیت میں شریف کرشن نے ارجون سے کہا کہ جو شریف ٹویکٹی ہوتا ہے اس کی اب کرتی اس کی اب کرتی وہ مرتی سے بھی بری ہوتی ہے تو تم تر شریف ٹوہو تم یہاں سے لوٹ جاؤ گے تو چاہے نہ مرو لیکن مرے سامان سمجھ رہا لہذا وہ گانڈی پھر اٹھایا گیا وہ پھر ید لڑا گیا اور اس کے بعد کیا ہوا ہم آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن وہ پوری طریقے سے ایک پربندی کی کوشل سے لڑا گیا ید تھا مہا بھارت دراصل میں مہا ہرن نیتی ہے وہ سٹیٹچی ہے اور اگر میں ایک اور یہ بھی چیز سر میں یہ بھی ویچار کرتا ہوں کہ اگر وہ سارتھی شریف ٹوہو نہ ہوتے اور وشنو کا کوئی انہیں اتار ہوتا تو یہ ید کیسے لڑا جاتا ہے اب آج کی وقت نہیں ہے لیکن کبھی کلپ نہ کیجئے گا کہ وشنو کا کوئی اور اتار اس مہا بھارت کو سنچالت کر رہا ہے اسی طرح سے تو ید کیس طرح سے کب کب وہ کیا جا کرتا ہے کیونکہ شریف کرشن نے جیون میں کبھی بھی اصول نہیں بنایا صدانت نہیں بنایا اور باقی بھگوانوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ صدانت پریمی تھے شریف کرشنی یہ جیسے اتار ہو سکتے ہیں جنہیں آپ اپنا سمجھ سکتے ہیں یہ کمفرٹیول بھگوان ہے ہم اپنے 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 رکھ سکتے ہیں ہم نے ہماری چیز پر چونکہ وہ یہی کیا ہونا بارہ متشے پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے اس تک کیسے بہت حاروک لگے اشوت تامہ مارا گیا چھل کپٹ ہوا خود شریف کرشن نے کہا دھا میں شہصور نہیں اٹھاؤں گا اور رتکہ بھئیہ نکال لیا سب کچھ ہوا لیکن وہ سب ضرور ہی تھا اگر سدھانتوں کے پیچھے بھاگتے تو پرنیام کچھ اور ہوتے بہرحال یہ سب نترتوں اور ان کا پرندکی ایک کوشل تھا جس کی وجہ سے مہا بھارت جیسا ید بہت کم سنسازلوں کے بعد بھی پانڈبوں نے جیتا ہم جیسا میں نے سب سے پہلے بولا تھا اگر ہم مہا بھارت کو مہا بھارت نہ کہیں اور مہا ڈیوجن کہیں مہا یوجنہ کہیں تو اس میں کیا غلط ہے جو پلاننگ ہے اگر ہم مہا بھارت کو مہا بھارت نہ کہہ کر مہا سنگڑھن کہیں تو اس میں کیا غلط ہے اگر ہم مہا بھارت کو مہا بھارت نہ کہہ کر مہا سمندہ کہیں تو اس میں جاگلت تو دراصل میں شریف کرشن کا پورا بیکتتو ان کی تمام ساری لیلہ ہے وہ وہ بور کچھ نہیں ہے وہ نیتریتو کی چھمتاؤں کو پرکٹ کرتی ہیں وہ پربند کی تقنیقوں کی جیتی جاگتی مثال ہیں جسے آپ اور ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے جیون میں بھی جہاں کہیں اپیوگی ہم اس کو انوپرے اکت کر سکتے ہیں بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی وہاں تک نہیں پہنچے ہیں جو پرامدش ہے میں بہت زیادہ بادک نہیں بنوں گا اتنا ضرور میں نمیدن کروں گا کہ ایسا بہت ہے دھرموں میں دھرم تو خود سارے ہیں لیکن میرا ایسا آنکھ لنے کہ ستر سے اسی فیصد بھاگ لگ بک سبھی دھرموں کا اوہین ہٹ رہے ہیں کامن ہے متنا بڑا بھاگ کامن ہے سبھی دھرموں کا اگر آپ اتن کریں اور بہ مشکل تمام پندرہ سے اٹھارہ فیصد بھاگ ایسا ہے جو الگ الگ ویروض ہی نہیں ہے اس میں بھی فرض ہے ایک دوسرے کا ویروض نہیں کر رہے ہیں الگ الگ یہاں ایک میں بتا ہے وہاں نہیں ہے وہاں نہیں ہے اور بہ مشکل ایک فیصد ایسا نکلے گا ایک پرتیشن جس میں کی کوئی انتر ویروض دکھتا کہ اگر آپ نے کر دیا یہ تو اس دھرم کا میکنی کر رہا ہے کہ وہاں ہمارے یہاں سے خریج ہو گئے تو آپ اور ہم لوگ اس پرکار کے پریاس کر سکتے ہیں کہ جو بڑا بھاگ ہے جہاں پر سارے دھرموں کی سہمتی ہے ہم اس سہمتی پر زیادہ دھیان دیں اور پریاس کریں کہ ہماری آنے والی پیڑھی اس عبینشت بھاگ اس کامن پارٹ کو پڑھے اور وہی جانے کے سارے دھرموں کا انتن سندیش ایک ہی ہے اور پھر یہ ہندوستان اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے گا کہ اگر شاداب احمد شریف کشنو پر بول سکتے ہیں تو کہیں کبھی کوئی شنکر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اپنی بات رکھ سکے گا میں بہت آباری ہوں میں بہت زیادہ آباری ہوں سینیما سنجید اکادمی کے تمام سارے ممبران کا اور خاص کر سنجید ہی انہوں نے مجھے کتنے نمبر دیا ہوں گے آج لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے یاد کیا اور اس فشے پر انہوں نے مجھے آمندد کیا میری عصت افضائی کی میں ان کا بہت شکر گزار ہوں میں آج سب کا بھی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے نہ صرف دھیر پر وقت بلکہ دھیان پور وقت بھی مجھے سنا بہت بہت شکریہ آبار مطلع بلکل کہنا ہوگا کہ آج شادہ احمد صدیق کی سر نے محفل لوٹ لی ایک بار زوردار تیاریوں کے ساتھ میں اور جو منیجمنٹ کا ایک سب سے بڑا کون ہے دھیر رہے وہ تو اس کے لئے آپ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لئے تعلی بجا سکتے ہیں کہ اس کو ہم لوگ بہت اچھے سہیں